اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب آج ہم اردو کی کتاب میں جو دوسری نظم ہے ناتھ وہ پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناتھ کسے کہتے ہیں تو بچوں جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پیان کی جائے اسے ہم ناتھ کہتے ہیں پہلے ہم یہاں سے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مشکل الفاظ بتاتے جاؤں گی آپ اپنے پاس اس کو انڈر لائن کرتے جائے گا رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہو حبیب کبریہ تم ہو حبیب کبریہ یہاں پر دیا ہوا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں حبیب کبریہ لکھا ہے آپ اپنے پاس بھی اس کو انڈر لائن کیجئے گا حبیب کبریہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست خدا کے رازدہ تم ہو ہمارے رہنما تم ہو رہنما یہاں پر اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے رہنما کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا پھر اس کے بعد اس لائن پر آجائے محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے علم بردار رحمت ہو حبیب کبریہ تم ہو علم بردار علم بردار یہاں پر ایک ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مشکل الفاظ میں آرہا ہے اس کو آپ اپنے پاس انڈر لائن کیجئے گا علم بردار کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا پکڑ کر چلنے والا علم بردار کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کر چلنے والا علم بردار کا مطلب کیا ہوا جھنڈا پکڑ کر چلنے والا یا جھنڈا پکڑ کر چلنا اس کے بعد آپ اس لائن پر آجائے تمہارے خلق کی خشبو سے دو آلم مہکتے ہیں تمہارا ہر عمل پیارا خدا کے دل ربا تم ہو دل ربا یہاں پر آپ نے انڈر لائن کرنا ہے دل ربا کا مطلب ہے دل کو بھانے والا تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے کہیں شمسز زہا تم ہو کہیں بدردجہ تم ہو یہاں پر آپ نے ان دو ورڈز کو انڈر لائن کرنا ہے شمسز زہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیا ورڈ ہے آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا یہ ایک مشکل الفاظ ہے آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے شمسز زہا اس کا مطلب ہوتا ہے روشن سورج اور یہاں پر بدردجہ بدردجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے سیاہ رات کو روشن کرنے والا آپ نے بدردجہ اور شمسز زہا کو انڈر لائن کرنا ہے اس کے بعد تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش آزم پر یہاں پر ہم عرش آزم کو انڈر لائن کریں گے عرش آزم کا مطلب ہوتا ہے عرش الہی یعنی اللہ کا عرش نبوت ایسی پائی ہے امام الانبیاء تم ہو امام الانبیاء یہاں پر آپ امام الانبیاء کو اپنے پاس انڈر لائن کیجئے گا امام الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کے امام یا نبیوں کے سردار پہوں اس سے سوا کیا ہو زیار کہ جزوے ایمہ تم تم ہی ہر ابتداء ہو شاہدی ہر انتہا تم ہو ٹھیک ہے اب ہم ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی تشریح شیر کے ساتھ ہم اس کی تشریح بیان کریں گے کہ شاعر ہر شیر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہو حبیب کبریہ تم ہو خدا کی رازدہ تم ہو ہمارے رہنما تم ہو محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے علم بردار رحمت ہو حبیب کبریہ تم ہو تمہارے خلق کی خشبوں سے دو عالم ملکتے ہیں تمہارا ہر عمل پیارا خدا کی دل ربا تم ہو تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے کہیں شمس و زہا تم ہو کہیں بدردجہ تم ہو تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش آزم پر نبوت ایسی پائی ہے امام الانبیاء تم ہو کہوں اس سے سوا کیا ہو زیا کے جزو ایمہ تم تمہیں ہر ابتدا ہو شاہدی ہر انتہا تم ہو آخر میں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جس شائر نے یہ نظم لکھی ہے ان کا نام دیا ہوا ہے ان شائر کا نام ہے زیا الحسن زیا ٹھیک ہے بلکل ہوای نظم کے لاسٹ میں آخر میں ہم یہاں پر اپنے شائر کا نام دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نظم لکھی ان کا نام ہے زیا الحسن زیا ہم نیکس ویڈیو میں بچو ہم اس نات کی تشریح کریں گے اوکے بچو